بیلی پار علاقے میں اس وقت ہڑکم مجھ گیا جب ایک ٹریلر انینتری تھو کر ایک گھر میں جا گھوسا اس دوران ایک بزرگ گھائل ہو گیا جبکہ ٹریلر کی چپیٹ میں آ کر دو بکریوں کی موت ہو گئی وہیں اس حادثے میں آدھا درجن لوگوں کی جان بچی ہے غنیمت بات یہ رہی کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا دلچسپ بات یہ ہے کہ چالک کو اچانک مرگی آنے پر حادثہ ہوا فیلحال پولیس نے ٹریلر سمیت چالک اور پریچالک کو حراست میں لیا ہے جبکہ گھائل ورد کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرائیا ہے معاملہ بیلی پار تھانا چھیت کے محاویر چھپرا کے پاس کا ہے جہاں یوسف کے مکان میں شنیوار کو صبح اچانک تیز رفتار ٹریلر نے زوردار ٹکر مار دیا حادثے میں ایک بزرگ رام ہیت یادو گھائل ہوا ہے جبکہ دو مویشیوں کی موت ہوئی ہے وہیں حادثے کے بعد آروپی چالک نے بتایا کہ دراصل اسے مرگی کی بیماری ہے اور اچانک سے دورہ پڑھنے پر وہ ٹریلر پر نینتر نہیں بنا پایا تھا جس کی وجہ سے ہائیوے کے بغل میں بنے گھر میں ڈی سی ایم گز گیا فیلحال ٹریلر چالک کے بتائی گئی باتوں کی جانچ کے بعد پولیس آگے کی کاروائی میں جڑ گئی ہے اس سبب میں گورکپون نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے آروپی ٹریلر چالک پیڑت دین محمد نے کہا موسیقی 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 انکت ممار وہ مرگی آ گیا تھا نہیں سر سلو تھی گھڑے پھڑے ہیں سر آرام سے جا رہی تھی کب ہوئے بچہ یہ سر صبح کے ٹائم میں ہوئے سر اتنی ہم کو جانکاری نہیں کیونکہ سر مرگی آ گری تھی تو ہم کو جانکاری نہیں دل محمد وہاں تھانے کے سامنے ڈرام میں مارا ہے وہاں یادو جی کو مارا ہے دودھوالے تھے ان کو بھی چوٹا گئی سائیکیل ٹوٹ گیا یہاں مکان میں لیا کہ مارا اسا بکریوں کریاں مر گئیں نول ٹوٹ گیا چھت ٹوٹ گیا پائے کھانا نہانی سب ٹوٹ گیا ایک لڑکی بھی چھت کا برجہ ٹوٹنے سے گھائی ہوئی ہے کتنا اب کا نقصان اب تو اندازہ لگانا پڑے گا ایسے تو مہیں تورنت بتانے ہی پاؤں گا کتنی بکریوں کم سے کم چار دوچھے چار بکری کے بچے اور دو بکریوں درائیبر کی گفتاری ہوئی ہے پولیس لے گئے نکال کے اس میں سے اس میں درائیبر جو ہے اسے لڑک گیا تھا کھلاسی درائیبر دونوں اسے میں پولیس والے وہ اس کو کھول کے نکالے ہیں درائیبر کو کچھ چوٹے آئے ہیں کھلاسی چوٹے نہیں لگا اس کو